اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہی کریں گے مگر جو پرہیزگار ہوں گے وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے قیامت میں بھی دوست رہیں گے متقی پرہیزگار لوگ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی اللہ کے بندے ان کی دوستی یہاں بھی قائم ہے تو وہاں بھی ان کی دوستی قائم رہے یہ قرآن مجید ہے قرآن پاک ہے یہ کسی وائز کا خطابت کے جوش میں کہا ہوا جملہ نہیں کہ ہم قیامت میں بھی ولیوں کے ساتھ ہوں گے یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت تک کے لئے حقیقت ہے تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ولیوں کی دوستی متقین کی دوستی یہاں بھی قائم ہے اور وہاں بھی قائم رہے گی تو بھی ولیوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک اور مسئلہ بھی اس کے ساتھ حل کیا ایک اور مسئلہ بھی ایک تو اللہ نے کہا گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر متقی اور پریزگار دشمن نہیں بنیں گے وہ دوست ہی رہیں گے حضرت ابو زرگی فاری نے ارز کیا مسلم شریف میں موجود ہے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کچھ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہی نہیں ظلم کرتا ہے زیادہ یہ نہیں کہا اس کا یہ ترجمہ نہ کر لی گئے کہنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آلہ پائے کے وہ نیک ہیں یہ اس آلہ پائے کا نیک نہیں اگرچہ نمازی ہے عبادت گزار ہے اللہ کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانتا ہے لیکن اس پائے کا نہیں جس پائے کے وہ ولی ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے اب کیا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محبت سچی کرتا ہے حضور محبت سچی کرتا ہے تو فرمایا پھر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا حبیب تمہیں گرنٹی دیتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا وضاحت کر دی اس بات کی وضاحت آج میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اولیاء اللہ کا دوستانہ ان کا یرانہ ان کی بیعت ان کی محبت ان کے ساتھ تعلقات یہ اگر دنیا میں مضبوط ہیں تو قیامت میں بھی مضبوط ہی رہیں گے یہ میرے حبیب پاک کا فرمان ہے یہ اللہ کا قرآن ہے یہ حضور کی حدیث ہے قرآن اور حدیث نے ہمیں اجتماعی طور پر بتا دیا اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قیامت میں داتا صاحب سے پیار کرتا ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا بندہ کہتا تو توبہ 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 دیکھو کیسی بات کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا بھائی یہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے رسول اللہ کا فرمان کر رہا ہے یہ رب رسول کا فرمان بات کر رہا ہے کسی نے کہا میں غوث آزم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا تو کل ہو دے سو جو یہ کیا کہہ رہا ہے کسی نے کہا میں آلہ حضرت فاضر بریلوی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا یہ کیسی بات کر دی میں حضرت عجمیری کا غلام ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا میں شیخ شعب الدین سور بردی کا ماننے والا ہوں میں حضرت مجدد صاحب کا غلام ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا تو بھئی پرابو گھنڈے نے حقیقتیں چھپانی شروع کر دی ہیں حقیقت یہی ہے کہ جن کے یہاں نیکوں سے یرانے ہیں ان کے وہاں بھی قائم رہیں گے اور ان تعلقات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وسط آئے گی اب اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان سنیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دو دوست ہو دونوں دوست پر ہو کافر وہ جب دونوں مریں گے تو پہلے جو مرے گا وہ شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ وہ جو میرا پیچھے یہ دوست آ رہا ہے نا وہ مجھے روکتا تھا تیری فرما برداری سے وہ مجھے کہتا تھا بت پوجہ کر اس نے مجھے بھکایا تھا اس نے مجھے خلاف کیا میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا تو فرمایا وہ بھی جب مرے گا تو اللہ دونوں کو کہے گا ہاں بھی بتاؤ کس نے گمراہ کیا تو دونوں ایک دوسرے پر الزام لگائے گی فرمایا اللہ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا یہ سورہ زخرف کی اس آیت کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر پریزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی تو حضرت علی فرمانے لگے تفسیر خیزانی العرفان کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے حضرت علی کہنے لگے دو دوست ہو ہو دونوں مومن یہ تو دو کافر تھے دو دوست ہو ہو دونوں مومن دونوں نیک ایک دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں بھلا کس طرح نیک ہوں وہ جب میرا پیچھے رہ گیا ہے وہ مجھے نماز کی تلقین کرتا تھا اے اللہ وہ مجھے عبادت کی طرف توجہ دلاتا تھا وہ مجھے کہتا تھا آؤ میں فلم میں چلے وہ مجھے کہتا تھا آؤ نماز پڑھے وہ مجھے کہتا تھا آؤ آج ہم بھی شریک ہوں کسی اچھی مجلس میں اس کی وجہ سے میرے اندر بڑی تبدیلی آئی فرمایا جب وہ بھی آئے گا تو رب اس سے بعد میں آنے والے دوست سے پوچھے گا تیرا کیا خیال ہے تو وہ اس کرے گا مولا میں تو اس کی وجہ سے نمازی تھا اے دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے قربان جائیں کیا لطف ہوگا کیا نظارہ ہوگا کیا انداز ہوگا مولا علی فرماتے ہیں دونوں تعریف کریں گے تو رب فرمائے گا میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت میں بھی کٹھے داخل کی آبائے گا دوستیاں اچھی بنائیں ایم این ایک اکارڈ اپنے سمال کے رکھا ہوتا ہے بعد میں چاہے اس کا پیئے بھی نہ پہچانے ایم پیئے کے ساتھ جو تصویر لوگ کچھواتے ہیں وہ لوگوں نے ڈرائنگ روم میں لگائی ہوتی ہے اور کسی پیر کے مرید ہو جائے نا اگر جانا آنا ہو بھی جائے کسی نیک بندے کے پاس ہم آ رہا تو کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں جاتا ہوں کبھی کبھی اے میرا مولی صاحب سے تعلق وہ بھی آتے ہیں کئی دفعہ کال پرسوں بھی آئے ہو گئے تھے ان کا ٹیلی فون آتا رہتا ہے یہ طریقہ ہے بات کرنے کا جی جو دوستیاں ہمیں قیامت کے دن شفاعت کر کے بخشوائیں گی کیونکہ مولوی درویج فقیر دنیاوی طور پر لوگ اچھی بڑی نظر سے نہیں دیکھتے تو ہم بھی ذرا تعلق بناتے ہوئے ہو جی ٹھیک ہے جی میں بھی کہتا رہتا ہوں ہم کمزور جب تُو نے اپنا تعلق کی کمزور کر دیا تو قیامت تک قائم کیسے رہے گا قیامت تک قائم مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھ لیا کہنے لگے آپ کی نسبت کہاں ہے میں نے کہا نسبت کیا ہوتی ہے آپ کہاں وہ بستا ہے میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے تنی کمزور بات تو ہم کوئی کمزور لوگ ہیں ہم کھل کے کہتے ہیں ہم فاضلِ بریلوی کے غلام ہیں ہم آلہ حضرت کے گداغر ہیں ہم اس دروازے کے نوکر ہیں اور ہمارا سب سے بڑا تارو یہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ فاضلِ بریلوی کے دروازے پہ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو چوکی دار ہے ہم چوکی دار بننا اتنی تو اوقات ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ میں حضرت مفتی اختر رضا صاحب کی گاڑی میں بیٹھا کرتا تھا یہ تو اوقات ہی نہیں میری میں یہ لفظ کہوں کہ میں حضرتِ تاج و شریعہ کے ساتھ کبھی بیٹھا ہوں یہ اوقات ہی نہیں ہماری یہ ہماری اوقات نہیں ہماری اوقات ہی ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ٹکڑا بچ جاتا تھا ان کے دسترخان کا تو ہمیں بھی کھانے کو نصیب ہو جاتا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے نا کہ اس عقیدے میں آنا بھی اور عشق کرنا بھی اور بچنا بھی یہ کوئی طرز زندگی نہیں جو غلام ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں جو نوکر ہوتے ہیں وہ ہاں نوکر کی تھے نخرا کی وہ اس طرح کچھی کچھی باتیں نہیں سناتے ہاں جی ہاں جی ہاں تھا میں گیا تھا تو ہو گیا تھا یہ کیا بات ہوئی بلکل نہیں کتن نہیں میرے ایک شخص نے نام لیا محمد اجمل اور میں نے کہا بھائی پورا نام محمد اجمل ادا قادریہ میرا اور میں نے اپنی وسیعت لے کے رکھی ہوئی ہے وسیعت تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے میری قبر پر قادریہ لکھا جائے اس لیے کہ یہ میری نسبت ہے اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت جب میدانِ اشر میں اٹھایا جاؤں گا تو اس کی برکت سے اللہ فرمایا گا اس کو بھی بلالو یہ بھی عبدالقادر جیلانی کا نام لیا کرتا تھا یہ کوئی ایسے ہی بات ہے کمزور جی ہمیں قرآن نے درست دیا ہے یہ ہمیں رسول اللہ کی فرمان نے درست دیا ہے تو کمزور کچھا عقیدہ کبھی نہ رکھو زندگی میں یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں ہو گیا تو کر لیا تو تھے تو آئے تھے کیا مطلب ہے اس بات کا کوئی ترجمہ نہیں اس بات کا اپنے اندر قوت طاقت اور ذوق پیدا کرو استدلال پیدا کرو ہم داتا علیہ جویری کے ماننے والے ہیں ہیں کہ نہیں اور الحمدللہ دنکے کی چوٹ پر ماننے والے ہیں مجھے ایک شخص کہنا لگا داتا صاحب گئے ہو میں کہا گئے نہیں آزری دیتے ہیں گئے کیا ہوتا ہے ہم داتا صاحب اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں داتا صاحب کوئی معمولی آدمی ہے داتا علیہ جویری ولیوں کے امام ہے یہ گوز پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں ساڑھے سارا نیڑے نے نا جڑے خانہ کا ہوا کام کر دیں وہ تواب تھوڑا ہی کر دیں وہ کہنے نیڑے یہ ٹوڑ جانگے اگلے دیارے پھر داتا صاحب جو ہے نا یہ گوز پاک سے کتنا ارس ہے داتا صاحب کا یہ بہلا نو سو چھہتر ماہ نو سو بول کے بتائیں سارے سارے جڑے قدی نہیں بولیو بھی بولو نو سو جڑے بندے کہنے انہیں ارس آجدی پیدائش انہیں پوچھو نو سو چھہتر سال تھے انہیں وہ ہوگئے ارس ہندیاں تو اسی دس ہو بھی لیو اور عجیب ترجمہ لوگ کہنے کسی سیابی کا ارس ہوا ہے تو بتائیں ہن جی ہوا ہے میرے نبی پاک ہر سال اہد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے پڑھو امام رازی کی تفسیر حضرت ابو بکر صدیق ہر سال شہدائے اہد کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے حضرت عمر ہر سال جایا کرتے تھے حضرت سیدنا مولا علی شہرِ خدا ہر سال جایا کرتے تھے تو ہر سال اگر مزارات اہد پہ جانا مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو ہم کسی ولی کے مزار پہ جائے تو کیا گلتی ہو گئی میں کیا کتائی ہو گئی یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے ایسے کچھا کچھا کمزور کمزور سے نہ بناو اے نو امیک نہ خدا ہی ملانا بسالے سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جس طرح وہ تگڑے ہو کے رہو دو گھروں کا تو میمان بھی بھوکا رہتا ہے تگڑے ہو کے عقیدہ مضبوط یہ علاقہ بات ہے کہ ملانگ تلانگ کو اور ٹالشال پہننے والے کو ہم ولی ماننے کو تیار بیلکل نہیں کتن نہیں اور بڑے پیڈے لوگ ہیں میرے آلہ حضرت فاضل بریلویس ایک شخص نے پوچھا آلہ حضرت فاضل بریلویس اور دلیل میں دوں گا ان لوگوں کو تو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی توحید کا سبق اگر پڑھایا تو بریلی کے امام نے پڑھایا ہے تو ہوا بھی نہیں لگی آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے قبر کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے میں تو چومنے کی بھی اجازت نہیں دیتا میں تو ہاتھ لگانے کی بھی چھٹی نہیں دیتا چار ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتح پڑھو اور میں نے پرنٹ کرا کے فتحوال حضرت کی پچھلے سال میرا مضمون اخبار میں چپا مجھے ایک شیف پورا کے وکیل صاحب نے ٹیلی فون کیا کہنے لگے جی میں نے ایکسپریس میں پڑھا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ کہا ہے میں نے کہا جی دکھا دیں نہ میں نے میں وہ خواہ دنے پر تصافیر بھی نہیں بننا یہ یہ میں نے بڑا تجربہ کیا لوگ دیکھ دا کے بھی مانتے ہیں مانتا ہم انہوں نے کہنے بخاری جو دکھا ہو میں انہوں بخاری کٹ کر دیتی کہنے میں مولوی سا انہوں وہ خواہ کے آیا میں کہا گل پیلوں کیوں نہیں سکیتی تو بھئی ہم انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے ہمارا مزاج نہیں ہم مصبت بات کرنے کے عادی ہیں پر غلط بات بھی برداشت میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے ادھر دیکھو داتا علیہ جوہری نے کوئی مکان نہیں بنایا جائداد نہیں بنائی اولاد ایک شادی کی بچے نہیں ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا زندگی گزار دی دین کے لیے اکیس اکیس دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا اور سات دفعہ ہندو نے اتنا مارا کے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے اللہ نے زندگی دی اس شخص نے زندگی گزار دی اور یہاں آج ایک مول ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے اس سے خیال ہی نہیں آیا کس کی بات کر رہا ہے کل دن گزر ہے ڈاکٹر اقبال کا اللہ امہ اقبال معمولی آدمی نے اقبال رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہوکے ادھر دیکھو سونے کا دروازہ ہے تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ مرشن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آکے ان کی خدمت کر دی چاہیے یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے سید حجویر مخدوم امم اور اقبال نے حرم کا ہے داتا صاحب کے مزار پہ میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا وہ حرم ہے اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے اس لیے کہ یہاں مہینودی نجمیری جیسے لوگ آکے وظیفے پڑھتے وہ چلے کرتے ہیں یہاں معمولی بات ہے میں نے کہا آپ کا ذرا قریب ہیں ایک انگریز آیا تھا دورہ کر کے گیا واپس کسی نے کہا لاور بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے کہا شیش محل بھی ہے کہا ہے منارے پاکستان بھی ہے کہاں ہے اس نے کہا یا بڑا کچھ ہے کچھ ہے دیکھی تو نے کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے اور لاہور میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے وہ قبر اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے دل قبضے میں ہے اس درویش کی اس صوفی کے قبضے میں ہمارے نیڑے ہیں نا درہا اس طرح کی قدر و منزلت ورنہ حضرت اجمیری حضرت بابا فریض صاحب یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا حضرت سلطان بہو جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھئی علیہ جویری بڑا آدمی ہے تو ان صوفیاء کا پیار اولیاء کا پیار نسائی شریف سنو نسائی کا عوالہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی نسائی شریف ارض کر رہا ہوں اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تقرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے تقرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ ناز کے ساتھ دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے اللہ خود چاہے گا یہ بولیں اللہ فرمایا گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گا یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا یہ مصطفیٰ کے لفظیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہیں انکہ تو گناہ زیدہ پاپ زیدہ تو ورز کریں کہ مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ لفظ حدیث کے اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے جس جس کو تم پہچانتے ہو جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا اور ایک قدیس میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے تھے ولی جنت میں جا رہا تھا تو اللہ نے ملاقات کرا دیا ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں کس نے کرائی؟ اللہ اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے اللہ نے ملاقات کرا دی تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دھوڑا بابا جیسے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو انہوں نے کہا نہیں پہچان کر رہا کہا حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے میں نے وضو کرایا تھا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے وہ عالم واپس آگئے وہ نیک آدمی واپس آگئے اور کہا مولا مجھے وضو کرایا اس نے پانی پلایا میری تو ایسیت نہیں تو تو جزائیں دینے والا ہے اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا چہرے پیداری دیکھ کے پلایا دین کا نوکر سمجھ کے پلایا مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے تو اللہ اس پہ مربانی کر میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت اتا فرما دے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بات دو چار اوہ بھائی یہ ملانگ ان کو تو ہوائی نہیں لگی دین کی جو ملانگ تلانگ ہیں یہ تو بیچارے گھروں سے حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ورنہ علیہ اللہ صوفیاء اور ان کی عظمت اور شان یہ پورا چپٹر ہے قرآن سلط کا یہ پورا باب ہے اور داتا علیہ جویری ہوں حضرت مجدد الفسانی ہوں یا آل حضرت فاضل بریلوی ہوں ان لوگوں نے اپنی تعلیمات پیش کی ہمارے زمانے میں تو مرید ہو جائے تو اس کو بینی نہ کہا جا سکتا کہ تو نماز پڑھ تو یہ لوگ تو ہندووں سے ٹکراتے رہے ہمارے حکمران باگ کے جاتے ہیں دیوالی میں ہولی میں مندروں میں گرجوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں دعائیں کراتے پھرتے ہیں محضرت اللہ عثانیوں سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بریلی شریف میں کسرتی ہندووں کی لوگوں نے کہا حضور گائے کی قربانی نہ کریں تو بہتر ہے ہندو بگڑ جائیں گے فرمایا یہیں تو موقع ملا ہے اسلام کی صداقت پر عمل کرنے کا یہاں تو حق بیان کرنا بڑا ضروری ہے فرمایا یہی تو وقت ہے اب اگر ہندو نماز سے بگڑے گا تو ہم نماز چھوڑ دیں گے اگر روزے سے بگڑے گا تو روزہ چھوڑ دیں گے فرمایا ہم نے کرنا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہا جو پڑوسی تھا وہ بڑا مالدار ہندو تھا اس نے کہا گائے نہ زبا کرنا برنا جھگڑا ہو جائے گا فرمایا جھگڑا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے اور میں زندہ کروں گا اس سنت کو آلہ حضرت نے کشتن گائے زبا کی کچھ نہ کر سکا اتفاق کی بات رات کو بارش ہو گئی جو اس ہندو کی طرف آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دیوار تھی نہ گھر کی وہ دیوار گھر گئی تو فازل بریلوی کہنے لگے سارے اندر سو جاؤ مجھے سین میں سلا دو میں خود دفاظت کروں گا گھر سین میں بستر کر دیا تو اس دیوار پہ پردہ ڈال دیا تار بان کے رسائی بان کے پردہ ڈال دیا وہ ہندو رات کو خنجر لے کے آیا چیخے مارتا بھاگ گیا صبح فجر کی نماز کے لیے فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیاں نماز پڑھ کے اترنے لگے تو قدموں میں بیٹھ گئے کہنے لگا معاف بھی کر دیں کلمہ بھی پڑھا دیں فرمایا تجھے کیا ہوا کہنے لگا رات میں آیا تھا مارنے کے لیے پر ایک شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا پہلے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے اللہ حضرت رو پڑے فرمانے لگے تو مجھے لوارس سمجھتا ہے تو نے سمجھا تھا میں لوارس ہوں جس رسول کے نام پر میں اتنے بڑا کھڑا ہو رہا اور استقامت کا مزارہ کر رہا وہ مجھے لوارس فرمایا وہ مدد تھی جو میرے راب نے میرے لیے بھیجی تھی اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی اور فرمایا آئندہ جررت نہ کرنا اس نے کہا لی جررت کس نے کرنی ہے میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں مسلمان کر ہندووں سے ٹکراتے رہے ان لوگوں نے بڑے جتن کر کے دین پھیلایا بڑا مشکل تھا ہمارے تو یہاں حق بات کہنا کسی کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہندو سکھ کے سامنے آریہ کے سامنے پندتوں اور جوگیوں کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر ڈٹ کر دین کی بات کرنا کسی نے پوچھا تھا اللہ حضرت سے دو تین تعلیمات سننے انشاءاللہ تعالی باتیں ہوتی رہیں گی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ جو مسلم کا صرف زبیحہ حرام ہے جانور زیبہ کرے تو پھر حرام ہے انہی کھا سکتے باقی میں فقہا گنجائش دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں حضور اغولی کا موقع ہے اور ہندو مٹھانیاں بانٹتے ہیں تو کیا حکم ہے فرمایا بلکل نہیں لینی قریب بھی نہیں جانا اور یہاں تک فرمایا کہ ان کی کسی جلسے میں بھی نہیں جانا ان کی کسی مجلس میں بھی شرکت فرماتے ہیں رنگ نہ چڑھا لینا شیطان کا پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت کیا دل میں وسوسہ پیدا کر دے کسی ہندو سے بعد مذہب کے قریب جانے کہ تمہیں اجازت ہے یہ حضور اغولی کا فتوہ ہے اور یہاں تو جس کا جو دل کرتا ہے کسی لمبے بال رکھ لیے کسی نے اس سے لمبے رکھ لیے پیر آگئے ہیں میدان میں پیر کا میں مارڈل زیادہ ہیں ادھر لائنے لٹکی ہوئی ہیں بالوں کی ادھر لائنے لٹکی ہوئی ہیں اور تصویریں ایسے کھینچی ہوئی ہیں جیسے اللہ ہی خیر فرمائے تو قادی اس کی اکرامت کیا ہے کہتے ہیں دام بڑا چنگہ کر دے کیا تماشا ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے فلی کے لیے حضور کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے دام درود ضروری ہے وہ تو ایک زیمدی چیز ہے کس چیز کو دین بنا لیا لوگوں نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی ظلفیں حضور کی ظلفیں حضور نے ظلفیں رکھی ہیں کبھی آدھے کان تک ہوتی دی کبھی پورے کان تک کبھی کندوں تک مرد کے لیے کندوں یہ مسئلہ یاد رکھ جائے کندوں سے نیچے مرد کے لیے ظلفیں رکھنا حرام ہے حرام تو جو حرام فیل کرے پیر ہونے کے قابل ہے اور اعلانیہ کرے بغیر کسی مجبوری کے کرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پاس ایک شخص آیا اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو آلہ حضور نے فرمایا کٹواؤ مرد کو جائز نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائیا اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے کٹواؤ تو وہ کہہ جا لگا حضور وہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے بھی رکھے ہوئے ان کے بھی بال لمبے تو یہ بریلی کے امام ہیں جن کے اندر طاقت ہے حق بیان کرنے کی آلہ حضرت فرمانے لگے شریعت رسول پاک کی چلے گی تیرے پیر کی نہیں چلے گی شریعت ہے نبی پاک کی چلے گی تیرے پیر صاحب کی شریعت ہے تیرا پیر کوئی غلط کام کرتے تو اس کا مطلب دین بن جائے گا فرمایا کوئی اجازت نہیں ڈٹ کر کے مقابلہ ایک بندہ نے چوٹی رکھی ہوئی تھا یہاں بالوں پہ نا تھوڑے سے بال چھوڑے ہوئے آپ نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا پیر کے نام کی رکھی ہوئی ہے رسول پاک نے منع فرمایا تو تیرا پیر کون ہوتا ہے یہ بات کرنے کوئی اجازت نہیں کوئی گنجائش نہیں ہر مقام ہر جگہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی اور اتنے پکے مسلم وہ ٹگٹیں آتی تھی نا ٹگٹیں لگانے کے لیے ڈاک کی ٹگٹ تو اس پہ انگریج کی تصویر ہوتی تھی تو اللہ حضرت کو بڑی نفرت تھی بریٹش گورنمنٹ کبھی ساری زندگی کچاری نہیں گئے اور کہتے تھے میں اس کو عدالت بھی نہیں کہتا عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے کہا کرتے تھے کوٹ کچاری عدالت نہیں کہتے تھے کبھی نہیں گئے تو وہ ٹگٹ لگاتے تھے نا جب خات پہ تو الٹا کر کے لگاتے تھے الٹا لوگوں نے کہا حضور کیوں فرما نے لگے میرا باس نہیں چلتا مرنہ میں یہ سارے الٹے کر دوں الٹے کر دوں سارے اور اللہ توفیق دے گا الٹے ہو بھی گئے بات دو قومی نظریے سول لو میں ذمہ دار ہوں جو بات کرتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں علامہ اقبال تو بڑا عرصہ تک یہ کہتے رہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ اقبال کی نظم ہے اقبال تو دو قومی نظریے کے مخالف تھے قائد آدم حمد علی جینا تو خود کانگرس کے ممبر تھے ان کو اگر اس یہ رستہ دکھایا ہے تو بریلی کے امام نے دکھایا ہے آل حضرت کے خلفاء نے دکھایا ہے انہوں نے فرمایا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نہیں سارے جہاں سے اچھا اسلام ہمارا یہ رستہ دکھایا ہے ہندو اور قوم ہے مسلمان ہے یہ قومی دو قومی نظریے سب سے پہلے حضرت مجدد الفیسانی نے بیان کیا اور اس کے بعد آل حضرت فاضل بریلوی نے اپنے خلفاء کی فوج تیار کی جو گلی گلی گئی سید ادار علی شاہ صاحب خلیفہ تھے آل حضرت کی ان کے پاس اقبال جا کے بیٹھا کرتے تھے انہوں نے ذہن سازی کی فرمایا تو کدھر لگا ہوا ہے پھر اقبال بولے اور پھر اقبال نے یہ شعر کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اقبال بڑے متاثر تھے آل حضرت سے بڑے متاثر آل حضرت کی کوئی نات آتی تو تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مولانا احمد رضا زمین پہ بیٹھ کے نہیں لکھتے جب لکھتے ہیں نبی پاک کی نات لکھتے ہیں دین پھیلایا میرے پاس مضمون چونکہ بکھرے ہوئے ہیں داتا صاحب کا اور سے بھی شروع ہوئے ہیں اور اللہ خیر کرے سارے ہی اور سے ملنگان دے آت چڑھ گئے ہیں سارے ہی کوئی لاہر سے پیدل فیصلہ باز سے پیدل چلا ہوئے ہیں داتا صاحب آ رہے ہیں داتا صاحب نے راضی لگا کر گلے میں ٹال اور جناب بڑے بڑے انہوں نے کیا کہتے ہیں اور رنگین سوٹی کو کیا کہتے ہیں متہر اللہ خیر فرمائے اے بابے آ رہے ہیں لیں جی پیشا پیشا ہو جاؤ ادھر سے روٹی مانگیں گے ادھر سے روٹی یہ کون زمزب ہے یہ داتا صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے داتا صاحب رحمت اللہ اے تالہ لے تو ساری زندگی سمجھاتے رہے شریعت کا پیغام دیتے رہے یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے کوئی پنڈی سے چلا ہوا ہے یا چلے ہوئے ملانگ کوئی طریقہ نہیں اور سارا قبضہ کر لیا نورزے تو آج شاید گجرا بھی نہ جائے جو حال ہو گیا یہ بالکل قطن کوئی گنجائش نہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کچھ بندے برے آگئے ہیں تو عرص ہی برے ہو گئے عرص ہی برے ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں عرص کا لفظ تو عدیس پاک سے ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی میں موجود ہے فرمایا جب کوئی مومن سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے نا فرشتوں کو تو فرشتے کہتے ہیں نمک نومت الاروس اس طرح سوجا جیسے پہلی رات کی دلن سویا کرتی ہے تو وہ جو عروس تھا اس سے لفظ ارس نکلا اور چونکہ ہر سال اللہ کے رسول شہدہ اے حد کے مزاروں پر جایا کرتے تھے لہذا سال کے بعد ارس صوفیہ نے شروع کیا ارس کا مطلب کیا تھا ارس کا مطلب تھا تلاوت ہوگی نات ہوگی نبی پاک کی صیرت بیان کی جائے گی قرآن پاک پڑھا جائے گا ختم شریف ہوگا احسال سواب ہوگا ان بزرگوں کی زندگی میں جو وہ تعلیمات دیتے تھے جو مشن بیان کرتے تھے اس مشن پر بات ہوگی لوگوں نے تباہی کر دی ہے بیچ میں ڈھولا گیا تپلا سرنگی آگئی اللہ جانے کیا کیا خرافات آگئی عورتیں سب سے زیادہ شریک ہوتی ہم یہاں ہر سال ارس کرتے ہیں علیہ حضرت فازل بریلوی کا مجھے کچھ لوگ کہنے لگے آپ کانفرنس نام رکھیں میں نے کہا نہیں نام بھی ارسی رکھنا ہے ارسی اور بتانا بھی ہے کہ اصل ارس ہوتا کیا ہے ہوتا کس طرح نام بھی یہی رکھنا ہے نام بھی نہیں بدلنا پر بتانا ہے کہ ارس کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کریں گے جس طرح علیہ حضرت فازل بریلوی نے ہمیں سمجھایا ہے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ فاضلِ بریرمی اصل میں ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ کہتے کیا تو چیزوں کو صحیح کرنا ہے انہیں خراب نہیں کرنا ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب طریقہ ہے اگر دو تین پروفیسر غلط ہو گئے ہیں تو کیا کالج بند کر دیے جائیں گے سکول بند کر دیے جائیں اگر چار پانچ ڈاکٹر جالی ڈگریوں لے کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا دعائی لینی بند کر دیں اگر دو چار دس لوگ خراب ہو گئے ہیں درباروں پہ تباہی کرنے لگے ہیں تو یہ بند کر دینا چاہیے ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے انہیں نکالنا چاہیے ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جی اور ہم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں حکومت سے ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف پورا آپریشن کریں ملنگوں کے خلاف اور جس دربار سے کسی سجادہ نشین کی سرپرستی میں شراب نشے جوبے کا دھندہ ہوتا ہے چرس بکتی ہے اس کو سرعام سزا دے ہمارا تو مطالبہ ہے کہ درباروں سے یہ گلازتیں ساری دور کریں ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں شک پیدا کر دیا جائے ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آگئی پر اگر آپ سارے میری طرف دیکھیں تو پھر سنا ہوگا لوگ شک پیدا کرتے ہیں لاہور کا ایک مولوی تھا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک دفعہ غالباً پچپن کی بات ہے اس وقت کے نوائے وقت میں وہ ساری چیزیں چپی ہمیں آجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کی لائبریری سے وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی وہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سمال کے اس نے دیکھا نہ کہ ہم نے بڑے فتوے دے دیئے پر داتا صاحب سے تو راج ختم ہی نہیں ہوتا بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا ان اللہذین آمنوا و آملوا صالحات سیاجہ اللہم الرحمن وودہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں میں خود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہوں تو جو محبت اللہ پیدا کرے وہ کوئی نکال سکتا ہے وہ نکلتی نہیں تو جب دیکھا نہ کہ بڑے فتوے اور آجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا سال کے بعد در سوتا ہے داتا صاحب ہر جمعہ رات ار سوتا ہے انہیں لوگ جمع ہوتے تو ایک مولانا نے شوشہ چھوڑ دیا انہیں کہا جی یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں وہ تو قلعہ میں دفن ہے چلو مسئلہ ختم کرو ایک نیا شک ڈال دیا چاکہ لوگ بٹ جائیں گے ان میں اختلاف ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو ادھر ہیں کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر آئیں گے چلو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا اس نے شور کر دیا جی وہ جی مجھے کشف ہوا ہے بیسے ماننا نہیں کسی ولی کی قرامت کا اور خود کشف ہو گیا جناب کو اپنی باری آئی تو سب ٹھیک ہے مجھے کشف ہوا ہے جی داتا صاحب قلعہ میں ہے محددس اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ آپ فیصلہ باز سے تشریف لائیں یہ غالباً کوئی پچاس اور ساٹھ کے بیج کی بات تشریف لائیں مفتی اعظم پاکستان سید ابل برکات شاہ صاحب کو ساتھ لیا خلیفہ اعالہ حضرت کو اور داتا صاحب کی مسجد میں آکے سپیکر کھولا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کہا ہے داتا صاحب یہاں موجود نہیں وہ قلعہ میں ہے اس طرح کرو آ جاؤ جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے فرمانے لے گے اس طرح کرو آؤ دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ میں آواز دوں گا داتا صاحب کو تو اگر داتا صاحب اندر سے بول کے کہہ دے میں یہی ہوں تو پھر مان جاؤ گے آؤ میں کھڑا اسپیکر پہ اعلان ہوا اور سیدہ بلبرکات شاہ صاحب نے محدث آدم کی انگلی پکڑ کے الائی کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات کر دی ہے اتنی بڑی بات آپ نے کر دی اتنی بڑی بات اگر وہ آ گیا تو فرمانے لگے میں بلائی تو رہا ہوں آئے تو صحیح اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آسو آ جائے فرمانے لگے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا میں داتا صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہوں میں پوچھ کے کر رہا ہوں میں نے ان سے کہا ہے حضور اعلان کر دو تو انہوں نے کہا سردار آمد کر دے تو آواز دے دے نہ میں قبر کے اندر سے بول کے کہوں گا میں یہی لیٹا ہوا تو دے دے آواز میں بولوں گا اور بھائی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلافار غلاموں کے فرمائے میں آواز دوں گا اس کے بعد پھر دوبارہ شوشہ چھوڑنے والا نہ سامنے آیا ارنہ دوبارہ کسی نے یہ بات کرنے کی جرت اللہ امہ اقبال کہتے تھے سیدہ حجویر مخدوم امم بڑی 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 بات کر گئی اقبال کہنے لگے تمہیں اتراز کرتے ہو ظلم نہیں یار جس آدمی نے یہاں دین پھیلایا اس کے مزار کو شرک کا اڈا کہہ دیا جائے اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہوگی میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو بندوں کا شکریہ دا نہیں کرتا تو تو اللہ کا بھی نہیں کر سکتا یہ تو موسم تھے ہمارے اور ہم نے یہ اشر کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ ان کی قبر شرکہ اڈا کہہ دی بل فرض اگر کوئی جہالت کرے بھی اگر کوئی کرے بھی تو وہ کتنے فیصد لوگ ہیں دو فیصد یا تین فیصد جاؤنا ایک افتار ہو داتا صاحب اور گن کے بتانا کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں دو فیصد یا تین فیصد اور ہم کہہ چکے جاہل ہیں انپاد ہیں اگر تمہاری جماعت کا کوئی آدمی شراب پیئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا مسلک ہے یہ ہم نے کبھی کہا ہے یہ تمہارا مسلک ہے کال پر تو تمہاری جماعت کا بہت بڑا مولوی امیر المومنین کہتا تھا صاحب کا وزیراعظم ہم نے کوئی شکایت کی اس کا ذاتی فیل ہے یہ تمہارا مسلک نہیں ہے اگر کسی کے پاس چرس اور شراب پکڑی جاتی ہے اور فیم پکڑی جاتی ہے تو یہ اس جماعت کا مسلک نہیں یہ اس کا ذاتی فیل ہے اگر کوئی آدمی غلط عرقت کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے ہمارے بزرگوں نے کسی جگہ یہ بات لکھی ظلم یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ان بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہو اور مشکوک کرتے ہو امت مسلمہ کے مسلمہ قائد کو اس سے باز آؤ اللہ کی بارکہ میں جانا ہے وہاں جواب دینا ہے اتنی زیادتی نہ کرو یہ تو بہت بڑے مسلے تھے سنو داتا علیہ جویری کی زندگی ایک بار سنیں اور غور کریں داتا علیہ جویری نہ ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے طبیعت تھی حضرت علی کا طریقہ ہے آپ نے بھی ہمیشہ ٹینڈ رکھی بال بڑے گھنے تھے تو حضرت علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنایا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور نہانے میں ایک بال بھی خوش کریا گیا تو وہ دوزخ میں تپایا جائے گا تو میرے بال گھنے ہیں لہذا میں ٹینڈ کرا کے رکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکثر ٹینڈ رکھتے داتا صاحب بھی ٹینڈ رکھتے تھے راوی کے بیچ بیٹھے تھے کشتی میں گزر رہے تھے دو تین مرید بھی ساتھ تھے ٹینڈ کرائی ہوئی تھے تو بچے اکثر مزاک اڑاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بزرگوں کا علماء کا یہ ایسا کبھی نہ کریں ہم مزاک اڑاتے ہیں پھبتیاں کستیں نکلیں اتارتے ہیں یہ ظلم ہے اور عالم دین کا اس لیے مزاک اڑانا کہ وہ دین کا عالم ہے عالم پتہ بھی وہ دین کا عالم ہے پھر اس کا مزاک اڑانا حضرت فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا اس لیے کہ بیسیت نائب رسول تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریا میں کشتی میں دو تین مرید بھی ساتھ تھے راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو دو تین پانچ چھے نوجوان قریب سے گزرے داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا ٹوپی اتاری تو انہوں نے مزاک کرنا شروع کر دیا دیکھو بابا جی گنجے ہیں دیکھو کس طرح کا پہلے تو مزاک کر رہے تھے پھر ان کے پاس وہ خجوریں کھا رہے تھے تو گٹھ لیاں تھی انہوں نے وہ گٹھ لیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کر دیا جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا تو مارو وہ مزاک کر تیت گزر گئے مریدوں کو بڑا جلال آیا آنا بھی چاہیے بات ہی بڑی بتمیزی کی ہے جلال آیا ایک مرید بولا کھانے لگا حضور میں نے کبھی کو مطالبہ نہیں کیا پھر آج میرا مطالبہ ان کے لئے دعا کریں اللہ انہیں غرق کر دے یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے کریں دعا اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے یاد رکھیں بد دعا بھی لگ لہذا بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں کہا کریں اس کے لئے دعا یہ ڈوب جائے یہ لوگ داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے وہ آس کے چلے گئے کوئی عرج نہیں جانے دو کوئی نہیں بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں کہا حضور نہیں میرا مطالبہ ہے آج باد دعا کریں یہ ڈوب جائے داتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو کوئی عرج نہیں اسرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے سیزاد داتا علیہ جبیری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگی بدل گیا نقشہ ہی بدل گیا کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں چڑھتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں ہس رہے ہیں خوش خوب جا رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہستا ہوا ہی رکھنا اللہ اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا انہیں ہستا ہوا ہی رکھنا جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگا حضور یہ کیا ہے تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ عہد کے دن والا فرمان نہیں پڑا جب کافروں نے پتھر مارے دانت نبارک شہید ہوئے خون بہنے لگا تو سیابانے کا حضور دعا کریں یہ غرق ہو جائے تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہم مہدی قومی فائنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں یہ دعا مانگی داتا سامنے اللہ انہیں ہزتہ ہی رکھنا وہ نوجوان کشتی موڑ کے آگئے داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے قدموں میں بیٹھے کہیں لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے مہربانی کریں معاف بھی کر دیں توبہ بھی کرا دیں مرید بھی کر لیں داتا صاحب فرمایا لگے شرطی ہے کہ روز میرے پاس پڑھنے آنا پڑے گا کہا حضور پڑھا کریں گے فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا صاحب نے دین کے عالم بنا دیا سارے مبلغ بنا دی یہ داتا صاحب نے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے داتا صاحب کی زندگی عبارت تھی دین کے ساتھ بڑا خوبصورت وقت گزار کے گئے وقت نکال کے جایا کریں سلام عقیدت دیا کریں کشف الماجوب ان کی کتاب ہے کھول کے پڑھا کریں ان کی تعلیمات دے کے ان کے نظریات پر عمل کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں آخر دعوانا الحمدللہ اساں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا